اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیا ہے دیکھیں ہم جو معنی عبادت کر لیتے ہیں وہ غلط ہے اس سے زیادہ میں کوئی سخت الفاظ نہیں کہہ سکتا میں یہی کہوں گا کہ وہ عبادت جو معنی ہمارے ذہن میں ہے وہ عبادت وہ معنی غلط ہے عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند افعال و آمال تک نماز روزہ حج زکاة تک دیکھیں عبادت کا ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیتا کیا ہے اور ہمیں یہ زندگی دی ہے اگر یہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے اور اگر ہم یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے مختصر بات اب زندگی گزارنا ہے اب زندگی گزارنے میں تو آپ کی چوبیس گھنٹے آتے ہیں صبح سے لے کر شان تک اور شان سے لے کر صبح تک بہت سے واقعات ہیں آپ اس میں رزق کماتے ہیں آپ سودہ خریدتے ہیں سودہ بیچتے ہیں آپ نوکری کرتے ہیں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے دوستیں احباب ہیں سہیلیاں ہیں اور یا آپ کے والدین ہیں یا آپ ایک شوہر ہیں یا آپ ایک بیوی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں گھر میں آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں آپ کے ساتھ گھر والے ہیں پھر آپ اسی طرح دوستیاں کرتے ہیں آپ بعض لوگوں سے ملتے ہیں اور بعض لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں آپ دعوتیں کرتے ہیں دعوتیں کھاتے ہیں بہت سے معاملات ہیں شادی کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ سارے باتیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری زندگی ایک مختصر بات ہے کہ اگر آپ کا سر ہدایت مکمل ہے ایک بات نوٹ کریں ہدایت مکمل ہے ہدایت کیا ہے دین اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ انہوں نے کیا بتایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ تم زندگی کیسے گزارو گے بس اچھا یہی مضمون ہے کہ سورہ بقرہ میں آپ پہلے دیکھ لیں جب آدم کو اتارا جا رہا تھا آسمان سے تو اللہ تعالی نے یہی بات تھی یعنی اس کو تھوڑا سا تسلیم کر لیں کہ میں نے یہ باتیں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ملزی سے زندگی گزاریں پہلا جو انسان آ رہا تھا زمین پر تو اللہ تعالی نے اسے کہا کہ بھئی اے بھی تو منہ اترو اے آدم تم یہاں سے جاؤ دنیا میں جاؤ میں تمہیں بتاؤں گا تم زندگی کیسے گزارو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ میں تمہیں بتاؤں گا میری ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا زندگی ان ہدایات کی روح سے گزاری ان ہدایات کے مطابق کسی نے زندگی گزاری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اب اس میں کہاں سے کفر شرک اور نفاق آگیا گیا؟ نہیں اس میں کونسی نمازیں آگئے؟ کونسی روزیں آگئے؟ کونسی حج آگئی؟ کونسی زکاة آگئی؟ نہیں ہے یعنی وہ ہدایات بس آپ سر جھکا دیں اپنا سر جھکا دیں ہدایت کے سامنے تو پھر اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں تو پھر وہ احکامات ہیں تو کبھی وہ آپ کو طریقہ بتائے گا نماز کا کبھی حکم دے گا روزے کا کبھی یہ بتائے گا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ کبھی مال کمانے کی بات ہوگی کبھی خرچ کرنے کی بات ہوگی اور کبھی کمانے کی بات ہوگی اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہدایت کے تابع ہوتی ہیں تو ہمارے اصل میں معاشرے کی بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے چند عبادات تک کلمہ نماز روزہ زکاة حج بہت بڑی گمراہی ہے آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا دین کا یہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کیوں گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے؟ اس میں تو آپ کو مرضی چلانی نہیں ہے زندگی میں آپ کیوں چلا رہے ہیں زندگی؟ ہمارا تو سارا یہی ہے معاملہ داڑی رکھ کے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ داڑی رکھ کے یعنی گناہ کے کام کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں؟ داڑی والا افسر رشوت نہیں لیتا لیتا ہے نا؟ سب کچھ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کا جو بیان ہے اصل میں ہم غور نہیں کریں اصل یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں یہ اصل ہے اب جو اللہ کی مرضی ہے نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھو یعنی روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے عید کے دن روزہ رکھنا ثواب ہے کہ عذاب ہے گناہ ہے نا؟ عید کے دن عید کے دن آپ روزہ نہ رکھیں تو یہ تو اچھا میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ خواہشات نفس اصل میں چیز ہے خواہش نفس کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے پس اور یہ اس کی وضاحت ہوتی ہے قرآن میں بہت زیادہ اس کی وضاحت ہے لیکن ہماری سوچ کا نازی غلط ہے سوئے لوگ ہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے مثال کے طور پر میں ایک آیت پیش کرتا ہوں آخری پارے میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہش سے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَا اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے اب یہ دیکھیں اسی آیت پر آپ غور کریں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَا اب اس میں کونسی نماز ہے اب جنت دی جارہی ہے جنت دی جارہی ہے اب اس میں کونسی نماز آگی کونسا کلمہ آگیا کونسا دین آگیا کچھ بھی نہیں ہے ایک بات ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى یہ رک گیا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے زندگی میری مرضی سے گزاری جنت اس کی فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَا جنت یہ بس یہ ٹھیکے دار بن گیا جنت بس اپنی مرضی سے رک گیا تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم تو سوچتے نہیں ہیں چند آمال و افعال کر کے ایک انسان داڑی چھوڑ دے مثال کی طور پر ارس کرو سنت کے مطابق داڑی چھوڑ دے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارے تو اس کی داڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسی ایک بات یہ ہے آپ کلمہ پڑھ لیں آپ چلے لگائیں اور تبلیغ کریں اور زندگی آپ اپنی مرضی سے گزاریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا تو یعنی ایک بہت بنیادی طور پہ یعنی بہت میرے خیال سے زمین اور آسمان کا فرق ہے جو تصور دین کا ہمارا ہے اور جو قرآن کا ہے جو نبی جو طریقہ لائے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ اس آیت میں بھی اسلام دین شرک کفر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولاہم یحضنون جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے اس کے لئے اجر ثابت ہے اب کتنا آسان ہو گیا اب اس میں کوئی دین کلمے کی بات ہے نہیں من اسلم وجہہو للہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے بس اس کے لئے اجر ثابت ہے ولا خوف علیہم یہ ولی اللہ ہے اس کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو ہمارا مطلب مسئلہ یہ ہے بارل سوچنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله محبا